بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے لائے ہوں بہت ہی مزیدار کباب رولز کی ریسپی بہت ہی آسان یہ ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بچے اور بڑے سب ہی اس کو پسند کرتے ہیں پیک لنچ میں بھی آپ بچے کو دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلتھی ریسپی ہے تو آئیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے میں نے لیا ہے ون کےجی کیمہ چکن کا کیمہ لیا تھا اچھے طریقے سے اس کا پانی نکال لیا ہے اب ایک عدد کھیرر تھوڑا سا دھنیا ایک پیاز اور ایک ہری میچ لی ہے ان کو چاپ کر کے ان کا بھی پانی اچھے سے نکال لیا ہے اب ایک ٹی سپون ہم نے لیا ہے گارلک پاوڈر ایک ہی ٹی سپون لیا ہے بلیک پیپر پاوڈر نمک زیرا پاوڈر اور دھنیا پاوڈر ایک عدد ہم نے انڈا لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے سپیچلا کی مدد سے مکس کر لینا ہے مکسنگ ہماری بہت ہی پراپر ہونی چاہیے آپ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں دوسری بات اگر آپ ملچیں اس میں مزید ایڈ کرنا چاہیں تو بلکل آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق مکسنگ ہماری بہت اچھی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے بولز بنا لینے ہیں سائز ہم نے اتنا زیادہ بڑے ہی نہیں رکھنا تو بولز بھی میں نے زیادہ بڑے نہیں بنائے ہلکے ہاتھوں سے اب میں ان کو پریس کر لوں گی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کو بہت زیادہ پتلا نہیں کیا تھکنس ان کی اتنی ہی ہونی چاہیے اب ہم ان کو سلوری سلوری شیلو فرائی کر لیں گے کوئل بھی بہت زیادہ گرم نہیں تھا تو بہت ہی مزیدار اور جوسی کباب ہمارے بنیں گے اگر ہم ان کو سلو ٹو میڈیم فلم پہ پکائیں گے کباب ہمارے ریٹی ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار اور جوسی کباب ہیں یہ اور اب چی سلائز اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں مستر سوس بھی ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرزی سے کوئی بھی سوس اس کے اوپر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مستر سوس ضرور ٹرائی کیجئے گا اب بہت ہی مزیدار ہمارے کباب رولز تیار ہو گئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بچے بھی ان کو بہت پسند کرتے ہیں ریسپی کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولئے گا بہت زیادہ نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ